اعتزاز احسن کا بلاول بھٹو کے عہدے پر بڑا انکشاف سینئر سیاستدان نے پیپلز پارٹی کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا پاکستان کے معروف وکیل اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن نے ایک نیجی پروگرام میں خصوصی گفتگو کی پروگرام کے دوران میں زبان نے اعتزاز احسن سے سوال کیا آپ نے اپنے زندگی کا ایک بڑا حصہ پیپلز پارٹی کے لیے صرف کیا اس کے باوجود بھی آپ کو صفائیاں کیوں دینا پڑ رہی ہیں جواب میں اعتزاز احسن نے کہا کہ وہ ایک گروہ ہے اور انہوں نے الزام بھی بہت عجیب عجیب لگائے ہیں اور یہاں تک کہ ان کے خلاف خبروں کی پٹیاں بھی چلیں وہ ایک گروہ ہے اور الزام بھی بڑے عجیب عجیب لگائے ہیں جو پٹیاں چلیں ہیں ٹیلیوجن پہ اور ان کی پریس کانفرنس کے دوران ہر روز کوئی نہ کوئی خبر اس حوالے سے سامنے آ جاتی تھی ایک خبر یہ کہ وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے اور دوسری یہ کہ پی ٹی آئی میں انہیں نگران وزیراعظم کے لیے نامزد کیا جائے گا کہ یہ ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی میں ایک تو تھا کہ پی ٹی آئی میں چلا گیا دوسرا تھا کہ پی ٹی آئی میں یہ پی ٹی آئی اس کو نگران وزیراعظم کے لیے نامزد کر رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی میں جا کر ساری سازشیں پی بس پارٹی کے خلاف کی ہیں پھر یہ تھا کہ پی ٹی آئی میں یہ جا کے اور اس نے ساری سازشیں پی بس پارٹی کے خلاف کی ہیں اس کو گھرنے کے چیئرمن پی بس پارٹی سے متعلق سوال پر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ ہمارا جو چمکتا ہوا ستارہ ہے جو پاکستان کی سیاست کا بھی چمکتا ستارہ ہے صرف پی بس پارٹی کا نہیں ہے وہ چیئرمن پی بس پارٹی بلاول بھٹو ہے جو شہباز شریف کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ ان کے خیال سے پیپلز پارٹی کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کے عمران خان سمیت ملک کی سیاسی قیادت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور باہمی عزت کا رشتہ موجود ہے تاہم ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف سے متعلق ان کے ترش لہجے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نواز شریف کو ملک میں پائی جانے والی موجودہ بدنظمی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں پاکستان کے معروف وکیل شائر اور سیاستدان اعتزاز احسن نے جمعیرات کو ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ وہ بدستور پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں انہوں نے یہ بھی وضاحت دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان سے ان کی پرانی دوستی ہے اور یہ کہ لاہور کے زمان پارک میں ان کے گھر اور امران خان کے گھر کی دیوار تک ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں موسیقی